یہاں پر اڈیالا جیل کے آگے ہوں اور آج دوبارہ سے ہم آئے ہیں اور خان صاحب سے پیٹیشن عدالت نے ہمیں پرمیٹ کیا ہے کہ ہم چیئرمن امران خان اور پاکستان تحریکن صاحب جو کہ لارجسٹ پاکستان کی پارٹی ہے اس کے بانی چیئرمن امران خان صاحب سے ملنے کے لیے ہیں اور دوبارہ سے آج ہم صبح سے ویٹ کر رہے تھے اور ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا اور یہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اب لے جائیں اور وکلا کو بھی ملنے دیا ہے لیکن اس وقت جو خاص آج کا دن ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ایک سپیشلی پیٹیشن کی مائنورٹیز کیونکہ ریزارف شیٹس کے لیے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں خود منتخب کروں گا اور میرے پاس پیٹیشن کر کے نام بھی لائے جائیں اور اس کے ساتھ اس پرچم میں سب کے ساتھ ایک سفید رنگ ہے جو کہ مائنورٹیز کو کرتے ہیں اور آئی تینک ہیومن رائٹس بھی یہ بات کرتی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ایکس ایم این اے اور ایم پی اے سے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ملاقات جو ہے وہ امران خان سے کی جائے میں خود بزاتے خود جو کہ امران خان کے ساتھ ہوتی ہوں میری بھی ملاقات عدالت کے طرح ایک پروپر وے میں آئینی اور قانونی تحت سے ہو لیکن اس کو التوا کی صورت اس لیے کی جاری ہے تاکہ جو اس وقت قومی اسیملی اور صوبائی اسیملی کے جو اس وقت منتخب کر کے لوگ آ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی دیر ہو لیکن میری میڈیا کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے بھی اس چیز کی درخواست ہے کہ جب قانون آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو میری اپنی اس اڈیالا جیل کی تمام جو انتظامیاں ہیں ان سے سپریٹینڈنٹ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بہترین انداز میں جس طرح ہم کائنونی آئینی طور پر لے کر آتے ہیں آپ اسی طرح ہمیں عمران خان سے اجازت جو ہے وہ ملنے ہی دیا جائے تاکہ عمران خان اپنے منتخب کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرسکے جو کہ ان کا حق اور ہمارا بھی حق ہے اور ہمارے ساتھ مائنورٹیز کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں جو کہ تمام لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور ان کی بھی پیٹیشن ہیں آپ بات کیجئے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ ہماری آواز آوانے بالا تک پنچائیں گے ہم جو مانارٹیز کے لوگ ہیں میں جنرل سیٹیو مانارٹی ونگ کا اور پاکستان کا میرے صدر جو تھرپارکر سے عمر کور سے یہاں آئے ہیں اپنے قائد کو ملنے کے لیے میں خود فیصلہ بات سے ہوں یہ ربی بھائی صاحب کا ایم پی ہے یہ کے پی کے سے ہیں وزیر زازہ کے بعد یہ کلاش سے آئے ہیں ہم مانارٹیز کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگلے دو دن میں مانارٹیز کی لسٹیں جو ہیں وہ فائنل ہو کے الیکشن کمیشن میں جانی ہیں سپیشل سیٹس کی ہم اس کے لیے ملنے کے لیے پرپ پر بے یا تو ہمیں کوئی رستہ بتا دیں ہم نے کورٹ سے اپروول لی ملنے کے لیے لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا صبح آٹھ بجے سے یہاں ہم کھڑے ہیں ابھی تک نہ ہمیں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آگے کوئی فارم ہی استعمال کر سکے نہ ہم آگے کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں نہ ہمارا وہ جو آڈر راؤن کے پاس گیا ہوگا ہے نہ وہ ہمیں انکار کر رہے ہیں نہ ہم ملنے دے رہے ہیں اب یا تو ہمیں کوئی رستہ بتا دیں کہ ہمیں اور کون سا رستہ استعمال کریں اپنے قائد کو ملنے کے لیے اور ہم اپنے فیصلے کیسے لیں گے مانارٹی وینک کے اور ہمارے پاس صرف دو دن ہے اکیس اور بائیس اس کے بعد ہماری مانارٹیز کی لسٹیں فائنل ہونی ہیں ہم آپ کے ایک دبعہ پھر شکر گزارہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مقصد مانارٹیز کے لیے جو پیٹیشن فائل کرنے کا وہ یہ تھا کہ کسی قسم کا دسکرمنیشن نہ ہو انٹرنیشنل لیول پہ یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر مانارٹیز غیر محفوظ ہیں اس کے لیے ہم نے پیٹیشن لگائی تھی اور وہ جو ایکس اپٹ بھی ہو گئی تھی پورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ جا کے امراہ خان سب سے مل سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی فارمیشن کے اندر اور گورنمنٹ کی قومی لیول پہ اس کی خدمت آپ افتہ کا ڈیٹریبیشن اٹا کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ابھی تاکہ اس پہ ایملیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہماری پھر سب میشن ہے جیل عام سے ان کی ملاقات کروائی جائیں ارجنٹ پیسیز پہ کروائی جائیں اگر لیٹ ہوگے دو دن کے بعد تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ روی صاحبیں یہ بھی بات کریں گے منارٹریز کی طرح سے بس بات جی نادیا نے بھی بات کر لی ہے اور ہمارے جیئے صاحب نے بھی بات کر لی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے دیا جائے تاکہ جو ہم پورا من پاکستانی شہری ہیں ہم غیر مسلم ہماری کمیونٹی جائے وہ ایک اچھے فیصلے لے سکے جو ایوانوں میں جائیں اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں اس کے لیے ہمیں اپنے لیڈر سے مشاورت کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں قانونی طریقے سے انشاءاللہ ملنا چاہتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ ہمیں ملنے دیا جائے بہت بہت شکریہ